بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا میز بان سید علی عبران آپ دیکھ رہے ہیں کی ٹونٹی ون نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان سیزن ٹو حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے رمضان بھی قریب ہیں اور وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو مبارک بات پیش کریں گے کہ شباز شریف صاحب وزیراعظم بن چکے ہیں پاکستان کے اسلامی جمہوری پاکستان کے انہوں نے اب بھی حالت پرداری کرنی ہے اور تمامی سیاسی پارٹیوں کا اتحاد اس وقت تک تو مضبوطی سے دکھائی دے رہا ہے دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا ہوگا جتنے وعدے حکومان کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے کل کافی تقریر کی اور سب میں انہوں نے پاکستان کے حالات کو نمائع بتایا کہ پاکستان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ مشکلات کیسے حل ہو سکتی ہیں کہاں کہاں سے کرزے لیے ہیں وہ کرزے کیسے دور کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان اسمبلی نیشنل اسمبلی کا جو خرچہ ہے وہ بھی کرزوں سے ہی ادا ہو رہا ہے اور یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں گے اور گیس کی قیمتوں میں کمی کریں گے اور ایڈوکیشن کے حالے سے انہوں نے بات کی کہ ایڈوکیشن میں تو وہ رہتے ہی ہیں لیپ ٹوپ کی بات اگر ہو تو شہباز شریف سیر فریس نظر آتے ہیں لیکن مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیراعلا پنجاب ہیں انہوں نے بھی آتے ہی ایک دبنگ انٹری مار دی ہے اور تمام ہی اداروں کو انہوں نے منظم کر دیا خاص طور پر انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کی گلی سے لے کے گاؤں تک شہر سے لے کے گلیوں تک مجھے صفائی نظر آنی چاہیے اگر صفائی نہیں ہوگی تو میں اس کے خلاف قاربائی کروں گی آج ہم نے حکومت کی بات کی کیونکہ نون لیگ نے وفاق میں اپنی حکومت بنا لی ہے کامیابی سے انہوں نے اکثریت حاصل کی دو سو ایک ووٹ حاصل کیے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو کہ اسلامی جمہوری پاکستان کے وزیراعظم بن چکے ہیں صدر پاکستان دیکھتے ہیں کون ہوں گے لیکن دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ صحیح آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے لیکن جو بھی آئے پاکستان کی سالمیت کی بات کرے پاکستان کی غربت کی بات کرے پاکستانی عوام کی بات کرے کیونکہ پاکستانی عوام اس وقت بہت پریشان ہے رمضان کی آمد آمد ہے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے اور لیبڈ ڈریزن کے آپ کراچی کے صدر ہیں میری مراد ہے جناب اخلاق حاشمی صاحب سے اسلام علیکم اخلاق بھی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کروں گا کہ آپ بازی لے ہی گئے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت شخصیت کے حامل ہے مزشتہ دنوں بھی آپ نے ان کو ہمارے ساتھ ملاحظہ کیا آپ نیو اتحاد ویل فیر ایگنیزن نیو اتحاد ویل فیر آرگنیزیشن کے روح رواہ ہیں جناب شاہد میو اسلام علیکم شاہد بھائی شاہد بھائی کیسے مزاز آپ کے آپ سے بھی گفتوکو کریں کہ لیکن بات ہو رہی ہے شاہد بھائی حکومت کی کیونکہ نون لیگ نے میدان مار لیا ہے اور کل شاہد شریف صاحب کی جو کہ وزیراعظم پاکستان ہے ہم نے تمام ہی گفتوکو ان کی سماعت کی کیا لگتا ہے کہ جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں پائے تکمیر تک پہنچائیں گے بسم اللہ الرحمن رہی ہوں پہلو دیئے کہ آپ کو مبارک ہو پاکستانی عوام کو مبارک ہو کہ ایک بار پھر نون لکھو جو نا اقتدار ملا ہے وزیراعظم ہمارے جو صدر ہیں پاکستان مسلم علی نون کے اور میرے قائد نواز شیف صاحب کے بھائی ہیں اور یہ میں بالکل انہیں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو نا جب سولہ مہینہ ہی کہا تھا وہ کافی بڑی تعداد میں ہماری پارٹیاں ساتھ تھی کولیشن ہماری وہ تھی حکومت جو نا اور نواز شیف صاحب بھی لندن میں بیٹھے ہوئے تھے آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس باری تعالیٰ کا کہ نواز شیف صاحب موجود ہیں پاکستان میں اور پہلے سب سے پہلے جو ہماری مری نواز ہماری بہن جو وزیراعظم بنی تو انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھا رہی ہیں وہ وہ جو کہہ رہی تھی جو انہوں نے کہا کہ گھر کی تہلیج کے اوپر جو نا پہنچے گا غریبوں کی تہلیج پہ ہم کسی کو لین میں نہیں لگائیں گے تو وہ کام شروع ہو چکا ہے جو نا دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا تھا کہ فوری طور پہ دوائیاں جو انہیں فری دی جائیں امرجنسیز کے اندر وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے باخیریت تمام لوگوں کو آپ کے چینل نے دکھایا ہے دن کے اندر سارے کام کرتی ہیں نہیں میں وہی بتا رہا ہوں اور وہ خود جو نا ذاتی طور پہ ہر جگہ جا رہی ہیں بلکل دیکھنا اور بغیر سیکیورٹی کے بغیر اس کے اور کیونکہ وہ جب خود وہ جا رہی ہیں آج دے ہیں انہوں نے پورے پنجاب کے اندر اور میرا کیونکہ ایک پنجاب کے گاؤں سے تعلق ہے تو کل رات میری بات ہو رہی تھی تو وہاں ٹپٹی کمیشنرز اور بیروکریسی کی دوڑے لگی ہوئی ہیں وہاں پہ نا اور میرا گاؤں جو یہ ساڑھے تین سال کی مدت کے اندر جو نا کچھلے کا ڈھیر بن چکا تھا آج وہ کچھرا صاف ہو رہا ہے وہاں سے نا اچھا میں اپنے گاؤں کی مثال دے تھا اور پورے پنجاب کے اندر یہی پوزیشن ہے تو میں یہ بھی توقع رکھوں گا بھی میں بلال بھٹو صاحب کا اسمبلی میں تقریز سن رہا تھا تو بڑی اچھی ہی نہیں کہ مصبت وہ باتیں کر رہے تھے تو میں شباشی صاحب کو بھی کہوں گا کہ جیسے بلال بھٹو صاحب نے کہا ہے اٹھارہ آپ کی وزارتیں جو نا زیادہ ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ایف بی آر کی بات کی سیل چیکس کی بات کی تو میں یہ اپنے قاعد کو یہ کہوں گا کہ اس پر عمل درامت ہونا چاہیے کیونکہ اب عوام جو نا مزید جو نا بھوکی ہی رہ سکتی ہے نہ ہی وہ بجلی کے بل بھر سکتی ہے نہ ہی وہ گیس کا بل بھر سکتی ہے اور وہ نیاحت نہیں کہ کیونکہ میرا ایک لیبر سے تعلق ہے میرا مزدور جو نا بہت پریشانست ہے جو جس کی تنخواب بہت کام ہوتی ہے اور اس نے گھر بھی چلانا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ ان کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو مسئلہ یہ کہ یہ چیز جو نا میں یہ کہوں گا کہ بلاول بھٹو صاحب کی بڑی مصبت تقریر تھیں اور جبکہ ہمارے دوسرے بھائیوں نے جو ان کا یہ شعبہ ہے یہ راہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ شور مچانے کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے وہ کسی بھی چینلز کے پروگام ہیں میرے ساتھ بھی کوئی دوست آتے ہیں میرے تو پی ٹی اے کے جو دوست ہوتے ہیں وہ شور شور مچاتے ہیں بس باقی انہیں کوئی دیکھیں پہلے دن جو میں مریم نواز نے ایک پروگام پیش کیا پنجاب کے لئے تو امین گھنڈاپور کو چاہیے تھا کہ وہ ایک پروگام پیش کرتے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کے پی کے لئے جو ہم دو حکومتوں میں نہیں کر سکیں بجائے وہ یہ بات کرنے کے انہیں وہی تڑیاں لگانے شکر دیں میں فلانے کو یہ کر دوں گا میں فلانے کو یہ کر دوں گا فلانے انہیں یہ نہیں پتا کہ تم خود جو نا ابھی تک کیسوں کے اندر تم نہیں کے نو مائی کے واقعے میں ملوث ہو اور جو یہ اسمیلی کے اندرے بیٹھے ہوئے یہ بھی نو مائی کے واقعے میں شامل ہیں ان کی تصویر ہیں ان کے ثبوت سارے لوگوں کے پاس ہیں متلکہ اداروں کے پاس ہیں تو مسئلہ یہ کہ یہ جب تھوڑا سا معاملہ ہوا ہے تو یہ اندر چھپ گیا اور ان کے داریاں بڑھ گئی اور داریاں رکھ رکھ رکھے واپس آ گئی ہے ابھی پھر یہ اچھل کود کر رہے ہیں انجالی پھر ان کے ساتھ کوئی ہو کے پھر کہیں کے زیادتی ہو رہی ہے مسئلہ یہ کہ دیکھیں آج ایک وزریعالہ جس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ای ٹی سی کے کیس ہے لیکن وہ حلف اٹھا رہا ہے کس نے کچھ کہا انہیں قومی اسمبلی کے اندر لوگ حلف اٹھا رہے ہیں کچھ کہا انہیں لیکن یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنی جو بجائی ہے کہ ایک بلاوز بھٹو صاحب ایک بڑی جماعت کی چیرمین ہے اپنا شہباز شیف صاحب وزریعظم ہے اس ملک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا بحشت مفادت مفادت کریں ہم بیٹھے ہی کٹھے تو خدا کا نام آنے آپ بھی انہی لوگوں میں سے آپ کی عوام بھی سفر کر رہے ہیں آپ بھی کہہ دیں کہ میں پی ٹی والوں بھی بات کرتا ہوں جو نا وہ کہہ دیں جی ہمیں چالی سے پچاس سیٹے ہماری چورائے گئی ہیں نا تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ اگر چالی سے پچاس سیٹے بھی ان کی ڈال دی جائیں اس میں نائنٹی وان انہوں نے بھی این کی ہے بہت بڑا مار کا ہے چالی سے پچاس بھی اگر ڈال دی جائیں تو حکومت بنا سکتی ہے ایر بھی نہیں بن پاتی حکومت ہمارے دو سو ایک ہے بلکل ایسا ہی ہے تو مسئلہ یہ کہہ کہنا کہ جب گھسنا اندر وہ بریسر گوھر صاحب جو پڑے لکھے آدمی ہے کہنا وہ عیوب صاحب کال جو ہمارا یہ ہماری ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتا تھا ہمارے جوتیں ٹوٹ جاتی تھیں اس کی گھوم گھوم کے جو نا اسے ہم نے وزیر بھی بنایا اس کے والد ہمارے مسئلہ نون میں تھا مسئلہ یہ کہ وہ کہتا ہے گھس بٹی ہے تو یار بات یہ ہے کہ خدا کا نامانو یار تمہارے تمہاری بھی عوام ہیں تمہارے لوگ سفر کر رہے ہیں اگر تمہیں کسی کی غلط پالیسی کے وجہ سے ووٹ مل گئے ہیں تو یار پورے پاکستان کے ووٹ تو تمہارے نہیں ہیں باقی سیاسی پارٹی ہیں بڑی پارٹی ہیں کیا وہ ساری عمر انہوں کچھ بھی نہیں کیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں انہوں میں پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں کہ ان کے سوشل میڈیا کے وجہ سے ان کے بہت زیادہ جو نہیں اپنے آپ کو شو کرتے ہیں لوگوں کو برگلاتے ہیں لوگ پروپگنڈا ان کا بڑا عجیب غریب پروپگنڈا کرتے ہیں جو نہیں تو ہمارے دیاتی ووٹرز ہیں ہمارے جو اپنا دیاتوں کو جو ووٹس ہیں وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کو نہیں پڑھیں یہ شہری ووٹس ہیں جو انہیں بھی بھی تعداد نہیں کی کم ہوتی جا رہی ہے تو مسئلہ یہ کہ یہ ہر ہر اسیو کے اوپر چیف جیسیس کا اگر کوئی غلط نہیں کیا آئے گی تو اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں کوئی اور آئے گا تو اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں تو یاری پاکستان پاکستان کے آپ شہری ہیں پاکستان کے شہری بن کر رہے ہیں اور ابھی بہت ہوگئے اس پاکستان کے ساتھ یار لیکن یہ ہے کہ صبر کریں تھوڑا زمان اندر بیٹھ کر بیعث کریں جیسے آپ کہتے ہیں اسمبلی میں مقابلہ کریں پہلے کی طرح اسمبلی سے ریزین نہ کریں بلکہ یہ ایک مقابلہ بیٹھ کر کریں لوگوں کی باتیں سنو لوگوں کی باتیں سننا سیکھیں آپ اور یہ شاست کو سیکھیں آپ اگر ناہل سیاستدان تھے آپ کا قائد تو اس نے جب آپ اسمبلیاں توڑی ہیں کیونکہ ناہل آدمی تھا وہ وہ ایک زدی آدمی تھا زد کے خاطر اس نے آج میں پھر یہ میں کہوں گا کیونکہ وہ کسی کے ایجنڈے ایک اوپر مل رہا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی بات نہیں کرے گا وہ پاکستان کے خلاف بات کرے گا اور آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ آج الیکشنز کو یہ کہتے ہیں کہ دانری ہوئی ہے ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے تو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ غیر ملکی ایجنڈا ہے ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ایک گھر ہوتا ہے اس کے اندر ایک بچے بھوکے مر رہے ہیں اور اس کا سرباہ یہ کہہ نہیں میں تو ابھی بھی یہ یہ کروں گا بچے بھوکے مر جائیں ایسا نہیں ہوتا اس ملک کے اندر یار ایسا خدا کا نام آنے میری درخواست ہے پی ٹی آئی کے بھائیوں سے ان کے لیڈروں سے کہ یار مربانی کریں آپ جو نا پاکستان کو چلنے دیں سے جو نا جب یہ مضبوط ہو جائے گا ہماری عوام کے بل کام آنا شروع ہو جائیں گے پھر دوبارہ جگڑا شروع کر دینا پانچ سال آپ انظار کریں پانچ سال کے بعد اگر آپ کی مقبولیت ہے تو میں نے تو کہا تھا اپنے ایک اپنا ہٹ کے سیاست سے ہٹ کے میں نے ایک بیان دیا تھا کہ انہیں حکومت دے دیں آپ کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں مجھے بتائیں ایک وزیرالہ بنتا ہے کے پی کا دو 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 ان کے حکومت تمہارے یہ کچھ نہیں کر سکیں ساڑھے تین سال ہی کچھ بھی نہیں کر سکیں اس زمانے میں لوگ بدعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالی عمران انہوں کو اٹھایا یہاں سے لیکن یہ ہماری غلطی تھی ہے غلط پالیسی تھی کہ ملک کو ہم نے بچاتے ہوئے ملک دوالی ہونے سے بچانے سے کہ چکر میں ہم نے اپنا ووڈ بینک کم کر لیا ورنہ انہیں تو ووڈ نہیں پڑھنے تھے نمبر ون کے اوپر تو نون لیگ تھی اور آج نون لیگ سب سے پاکستان کے سب سے بڑی جماعت بن کے اوبرتی ہے اگر ہم غلطی نہ کرتے ہیں تو یہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی نب باتیں کریں اور ہماری جو فوج ہے وہ فوج فوج ہے ہمارا سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کا چیف جیس سے فوج کا آرمی چیف بڑا اللہ تعالی انہیں انہیں جو نہیں ایک اچھے لوگ ہمارے پاس آ چکے انہیں اب ملک کو مضموط کرنے بجائے کے پروپوگنڈا کریں جو نہیں اداروں کو نام لے کے تنقید کا نشانہ بنانا یہ تو کسی بھی پاکستانی شہرے کے بالکل ہے جو میں میں نہیں آتا ہمیں بات کرنی ہے پاکستان میں احتیاط کی ہمیں بات کرنی ہے فوج پاکستان کی چیف جسٹس فاکستان کی یہ وہ لوگ ہیں ناظر اکرام کے جو محنت کرتے ہیں ہمارے لیے جاگتے ہیں ہم ان کے خلاف جائیں گے تو جو دوسرے پروسی ملکیں ان کو تو تماشا ان کے سامنے بن چکے ہیں بالکل تماشا بن رہا ہے ہماری اسمبلیوں کا جو حال ہے عوام کیا کرے گی عوام کیسے توقع لگا کے بیٹے گئے کہ حکمرانوں سے کیسے پیٹرول کام ہوگا کیسے بجدی کے بیلوں میں کمی ہوگی کیسے گیز کی بیلوں میں کمی ہوگی ابھی رمضان مبارک کی آمد آمد ہے ابھی پھلوں میں اضافہ کر دیا جائے گا دودھ کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا عوام کہاں کھڑے ہیں اسی بات کو لے کے چلتے ہیں آگے ہمیں شاہد میو جو کہ نیو اتحاد ویل فیر آرگنیزیشن کے روح رواں ہیں شاہد بھئی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے اخلاق بھائی کی بات بھی سنی عوام کیا کرے گی آپ تو ان سفید پوشش سے بھی ملتے ہیں آپ تو تمام ہی لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کون لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آپ کا تعلق ایک انجیو سے ہے آپ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس ملک کے حالات کو اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ پچھلے وجہ میں اتنے گھر دوں گا اتنے کنانچی وہ شہر ہے جو ستر سے ٹیکس دیتا ہے میں کنانچی سڑکیں دیکھتا ہوں بارش میں دیکھ کیسے ہوئی پڑی ہے تو اس کے لیے ہم کوئی نونلی کا ہو یا ایم کیوں کا ہو کام کر کے دکھائے کوئی اب جیسے رمجان آ رہے ہیں اس میں کنٹرول کر رہے ہیں اس چیزوں کو دو سو روپے تین سو روپے کیلو سیب ہو جاتے ہیں اب چینی وہ دیکھ لو تو اس کے لیے حکومت کی نہیں ہے کوئی ایسا ہو گورنل ایسی سیپٹنگ لائے جس کے لیے کنٹرول ہو گریب آدمی کام کر رہے اس کے لیے انجیو کی طرف سے جتنا ہو سکتا ہم کر رہے ہیں جیس دسترخان لگا دیئے ایمبولنس سرویش چلا دیئے سردخانہ کھولا ہے تو لیکن انجیو کتنا کام کریں شاید کتنا کام کریں گے آپ لوگ ایک لیمٹ ہوتی ہے یہ کام حکومت کا ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو تو حکومت کے ابھی بھائی نے بولا کہ وزیراعظم نے اچھا اعلان کیا تو اعلان اعلانی کر سولہ مہینے میں اسی وزیراعظم کی وجہ سولہ مہینے میں کتنا بلا رہے ہیں تو کم کر گھر گھروں کے دن دن سار بلا رہے ہیں بیس بھی سار بلا رہے ہیں بزدور طب کا کہاں جائے گا تو اس کے لیے آپ یہ کام کریں اکمال لحاظ بیس ہے اسے کہہ اپنے حکومت آپ نے اس کو بیٹھے کہ اچھا کام کریں چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ الیکشنوں میں بھی کیا ہوا در زن کے بعد تو سوا کے بھائی آپ جیت گئے آپ ہار گئے یہ تو ایک الگ چیز ہے ایک الگ ٹاپک ہے آپ جب لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں عوام کیا عوام کا تاثر کیا ہے میں نے گھروں میں جاتا ہوں تو عوام کہیں کون ہے وزیراعظم کون ہے عوام کریں مہنگئی کنٹول کرو عوام کریں وہ دو سڑکوں کو بنا دو عوام کہیں ہے ہی نہیں کون وزیراعظم کون نہیں ہے یہ سولا مہینی کے حکومت نے چی کے لکار دیا حکومت کی اب صاحبہ صریف کہہ رہا ایک لیپ ٹاپ دے کے دوسرے گھر سے کھانا لے لے تو کیا فائد ہے اس لیپ ٹاپ کا تو سب کے لیے کچھ کرو سستہ ہی کرو اتنی کرو اب رمجان بھی اتنا کنٹول ہو فروٹ سستہ بھی لے اب یہ فروٹ اتنا مہنگا ہو جاتا کہ ہم پبلک اس میں نہیں آتا تو اس کے لیے تو یہ اچھے کام کر سکتا ہے براگوے نے بھی یہی کہا کہ جو اب نئے وزیراعظم میاں محمد شاباز شریف آئے ہیں عوام کو ان سے بڑی امیدیں ہیں اور ابھی تو انہیں حکومت کا آغاز کیا ہے ابھی تو حلف اندھاری ہوگی ابھی تو حلف اٹھائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس میں دیکھیں میں تین چیزیں جو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں ایک نمبر ون تو یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبہ خود مختیار ہیں اس میں فاقی حکومت کا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے بلکل یہ تو سندھا حکومت کے عزم میں آتا ہے مراد علی شاہ صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب بلکل ان سے ریکوائز کرنی چاہیے کراچی کے لیے کہ تین چیزیں جو نہ اگر سیدھی کر دے نا یہ تو کراچی بلکل صحیح ہو سکتا ہے ایک تو یہ ڈی ایم سیس جو ہماری ہیں نا یہ انہیں ان کے اندر جو نہ کنٹرول کر لیں ڈی ایم سیس کو اچھا اسی میں ایک اکروجمنٹ کا ادارات ہے آج دیکھیں کراچی کے کراچی کا ہر جو نے ایک ہوتل بن رہے ہیں کراچی کے ان گرین گرین بیلڈو ختم کر دیا گیا ان گھر پہ جو نہ سڑکے بند سڑکے بند ہو گئی ہیں ان ہوتل کے وجہ سے ان ہوتل کے وجہ سے وہ چھوٹا تھا وہ لیتے ہیں دکان لیتے ہیں اور آگے پوری گھیر لیتے ہیں جگہ نا نمبر ٹو یہ پرائیس کمیٹیاں بنائیں پنجاب کی طرح پرائیس کمیٹیاں جب تک نہیں بنیں گی وہ اپنے گلی کوچوں میں نہیں لکھ لیں گی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا آپ کی جو نا یہ قیمتوں کا کیونکہ سبزی منڈی سے دو روپے کی اٹھاتے ہیں اور چار روپے کے لاغے بیچ رہے ہیں تو یہ چیزیں کون کنٹرول کرتا ہے آپ کا ایسیس نے کمیشنر کرتا ہے ڈپٹی کمیشنر کرتا ہے کمیشنر ان کا ہیڈ ہوتا ہے لیکن یہاں کراچی میں ایسا نہیں ہو رہا ہے دیکھیں آج تک ہم نے کوئی یہاں پہ جو نا ہیلتھ ڈپارمنٹس کی کوئی ٹیم نہیں دیکھیں آج تک ہم نے یہ ڈرگ انسپیکٹرز کو کہیں نہیں دیکھا چیک کرتے ہوئے تو یہ جو ادارے ہیں جو اربو روپے ہمارے سے وصول کر رہے ہیں یہ ان کے اوپر جب تک آپ ہیڈ ان کے انسپیکٹرز کو اور پریس کمیٹی ہیں کوئی اماندار لوگ نہیں لے کے آئیں گے آپ میریٹ کے اوپر نہیں لے کے آئیں گے یہ کام نہیں ہونے والا ہے دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ آپ آج کراچی اکروڈمنٹ کی جو نے عماج کا بن چکا آپ کا کوئی فٹو بات ایسا نہیں ہے جہاں پہ اکروڈمنٹ نہیں ہے تو آپ ڈی ایم سیز کے اکروڈمنٹ ڈائریکٹرز کو اگر آپ پکڑ لیں اور ایس ایچ اس کو صحیح لوگوں کو لے ہیں تو یہ بھی آپ کا سیدھا کام ہو سکتا ہے بالکل ناظر قرآن عوام امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ رمضان قریب ہیں سستائی ہونی چاہیے پھر پرائز کی جو قیمت ہیں وہ کم ہونی چاہیے ابھی ہم نے غزشتہ دینوں پروریم بھی کیا سی پی سی کے جو پرائز کنٹرولر ہیں سجاز شبیر ہمیں انہوں نے بتایا بھی کہ عوام کے لئے اس دفعہ بہت رلیف ہے لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مقتصر سے وقت کا ہمارے ساتھ رہے گا جی وقت سے واپس آ چکے ہیں اخلاق عاشمی ہمارے درمیان موجود ہیں شاہد میو ہمارے درمیان موجود ہیں نیو اتحاد ویل فیر اورگنیزیشن کے آپ روح رواں ہیں شاہد بھائی ویل فیر کتنا کر لیں آپ کا بھی ایک بجڑ ہوتا ہے جب تک ڈانر آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ڈانر بھی نہیں مل رہا اور لوگوں کی کولیں بھی آپ کے پاس آتی ہوں گی کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے بتا یہ کیسے منیج کر رہے ہیں ہمارے دونر بہت ہے پاکستان کی امام کراچی کے امام بہت دیتی ہے لیکن بتا کیا بات ہے دیتی ہے اس کو جو کام کرتی ہے میں اسٹریلیا کے بعد کراچی کے امام بھی جو دیتی ہے پاکستان کی امام اتنے اچھے دیتی ہے اور ہمارے کام اس لئے چل رہا ہے کہ مانگنے والا بھی دوسرے کو دے دیتا ہے اسی لئے پاکستان ایک دوسرے کے چل رہا ہے اس سیاست دانوں کے ساتھ چلے پاکستان دس دن نہ چلے تو ڈانر بہت ہے دینے والے بہت ہے کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی میں ایک اور ایٹرون میں گھر میں گیا یقین کرو میں اب تک رونا آ رہا ہے اس کے گھر میں نہ آٹانا چینی کرائی کی پریشانی گیس کی پریشانی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اے حکومت کم سے گیس کرے اور امام کو دے سڑکوں کی وہ کرے پاکستان کے امام بہت دیتی ہے پر پر بہت ڈانر سے جو جس کے فون آتے ہیں جس کے بعد بہت اچھے جن کے نام ہی بتا سکتے ہیں تو آپ کا منشور کیا ہے آپ اس رمضان کن دین چیزوں پر کام کریں گے رمضان میں تو ہمارا ایک تو تین تو دسترخان لگاتے ہیں ہم خوزہ کھلواتے ہیں شہری افتاری کا یا صرف افتاری کا شہری افتاری کا اور اس کے بعد سردخانہ بنا رکھا ہم نے کورنگی میں اچھا سردخانہ بھی بنایا ہے باپ نیو اتحاد کے سردخانہ چل رہا ہے اچھا تو اس میں سولہ باری رکھتی ہے میں اورنگی ٹون میں جا رہا ہوں میں اورنگی ٹون میں کام کر رہا ہوں اورنگی ٹون کی سردخانی کی امام کو بہت ضرورت ہے کہ اورنگی ٹون بہت بڑا ہوئے اب یا صدر آنا پڑتا ہے یا سوراوٹ آنا پڑتا ہے کراچی کی ٹرافیک آگا پڑتا ہے کیسی ہے تو اس کے لئے جی اخلاق بھئی آپ نے بھائی کی بات سنی کہ ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہے لیکن جو قیمتوں کے میں اضافہ کیا گیا بجلی کے لیکٹرک کے اگر ہم بات کریں تو کیا دیکھتے آپ کے لیکٹرک والوں نے تو دھم مچا کے رکھا ہوا ہے کراچی شہر میں میں یہ پڑتا صاحب سے بھی کہوں گا اور شہباشی صاحب سے بھی کہوں گا اور خاص طور پر ایم کیوں کو بھی کہوں گا کہ وہ تمام باتوں پر دھرنے بھی دیتے ہیں اور پی ٹی اے کو بھی کہوں گا میں دیکھیں کے لیکٹی کا ظلم سب کے سامنے ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس کے اندر اب جو پروپوگنڈا ہو رہا ہے اگر وہ پروپوگنڈا صحیح ہے تو اسے صحیح کر رہی ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فلانس سیاستدان کا شیئر ہے فلانس سیاستدان کا شیئر میں نام نہیں لوں گا اس میں یہ پوری پبلک جو انہیں کہتی ہے یہ بس لئے یہ کہ اگر ان کا شیئر نہیں ہے ان کا تعلق نہیں ہے تو اسے پھر کون لگام ڈالے گا اسے یہ اتنا ہاتھی ہے یہ لوگوں کے لئے بنا ہوا ہے ایک چھوٹا تا گھر جو ہوتا ہے نا اس کا بھی نو ہزار داز ہزار سے کم بجلی کا بلنی آ رہا ہے اور یہ کوئی کشنی کرتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں اسے بتمیزی کرتے ہیں انہوں نے بدماش پا لے وہاں پہ دفتروں میں تمام تمام دفتروں پہ اور وہاں بے انتہات طریقے سے پیٹتے ہیں لوگوں کو جاں وہاں پہ اور یہ کہ ہم نے کئی دفعہ وہاں یہ دیکھا جا کے محول دیکھا اور آواز بھی اٹھائی آج حالت یہ ہو چکے ایک میٹر کا میں بتاتا ہوں ایک دوست ہے ہمارا وہ اپنی پوری پائل لے کر آیا اس کا گھر کا وہ بند کر کے ایک اس کا بیٹا قتل ہو گیا تھا آج سے دس سال پہلے وہ اپنا گھر لوگ کر کے چلے گئے ایک فلیڈ تھا اس کا یہاں پہ اسپانی راشم ناس روڑ پہ نومان بیلڈنگ کا بھی نام بتا رہتا ہوں وہ دس سال سے اپنا گھر بند کر کے آگئے ہیں اب مجھے بتا ہے کہ وہ میٹر تو بند رنجہ چاہید ہے زیرو کو پر اس نے بند کر دی ہیں آج اس کا بل پتہ کتنے ستر لاکھ بھی بل ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ستر لاکھ آ بھریں یہ ستر لاکھ آ فلیڈ نہیں ہے اس کا تو مطلب اس قسم کے ایسے اتنے واقعات ہیں تو میں تو یہ ایمکیم سے کہوں گا تمام سیاسی جماعتوں سے کہوں گا اپنے اپنے دفتروں میں کانٹر کھولیں کے الیکٹر کے لیے اور اس کا لیسنس کینسل کرائیں یہ اچھی بات ہے اور یہ ایک قراردات پیش کریں اسمبلی میں جو باقی قرارداتیں الٹی سی تی پیش کرتے ہیں نا یہ یہ قراردات پیش کی جائے کہ الیکٹر کے خلاف کہ اس سے فوری طور پر اس کی لیسنس بیس سال کیوں ہوا جماعت اسلامی اس میں انوالمنٹ تھی جماعت اسلامی سپریم کورٹ گئی ہائی کورٹ گئی تو یہ کس طرح سے اسے بیس سال کا مل گئے کون سی ایسی طاقت ہے جس طرح سے بیس سال کا لیسنس دلوایا ہے تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں مافی ایس جو ہیں وہ بہت بڑی بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں یہاں پر آج یہ علاوہ بھٹر صاحب نے جو ایسی طاقت رکھتے ہیں یہ انہیں ان منسٹر کو ختم کرنے کون نہیں دیتا ہے وہ بیروکریسی ختم نہیں کرنے دیتا ہے کہ یاشین لگی پڑی ہیں ایک ایک سیکٹی کے ساتھ دہ دس کا عملہ ہے دہ دس گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں اس سیاستدان پر پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہوں گا ہم جب واپس میں لڑتے رہیں گے نا تو اس کا فائدہ جو نا یہ اٹھا رہے ہیں جو چلا جو اس ملکہ بڑا گرک کر دیا جن لوگوں نے بیروکریسی ملکہ بڑا گرک کی ہے یہ ہماری پاک فوج کے جوان کیا ہے ان کی بھی طرح ہیں وہ ہی ہیں پریشانی کے علم کے اندر ہیں ہماری پاک فوج کے جو ہمارے پاک فوج کے سپائیز ہیں سوبے دار کے نیچے صاحب لے لیں ہر آدمی پریشان ہے اس لیے وہ بھی بلو سے پریشان ہے وہ بھی ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں ان کے بچے ہیں لیکن اوپر جو آئی لیول ہے وہ عیش کر رہی ہے تو مسئلہ ہے کہ جب تک ہماری یہ کوئی بھی جو بھی شخص آئے گا یہ پانچ سال جو ملے ہیں نا اس دفعہ انہیں بلاول بھٹو صاحب کو اور شہباز شف صاحب کو یہ میں ایم کیم کو تین بڑی پارٹی ہیں یہاں پہ نا انہیں جو یہ پانچ سال ملے یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے یہ اگر یہ اسے معاملات کو اور ان کے لیے معاملات ختم کرنا کو مسئلہ نہیں ہے اگر ان کے معاملات میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو ریزان کرتے ہیں باہر لکل جائیں اسمبلیوں سے نا یہ نہ کریں اگر یہ ختم نہیں کریں گے تو خدا کی قسم عوام جو نا دوسری طرف دیکھے گی اور پھر وہ جو نظام آئے گا نا وہ تمام پاکستان کو پتا ہے آج دیکھیں اپنے نگران حکومت ہی پنجاب میں نگران حکومت کے اندر ان کے اخراجات اٹھا کے دیکھ لیں ان کے اخراجات اٹھا کے دیکھ لیں کم سے کم اخراجات ہیں ان کے تو ابھی رمضان شریف جو آ رہا ہے میں خاص طور پر میں کراچھی میں رہتا ہوں میں کراچھی میں اپنے بلاوت بھٹو صاحب سے ڈائریکلی کہوں گا کہ بھائی یہاں پھر پریس کمیٹیاں کو جو نا فوری طور پر فال کریں ایسے لوگوں کو لے کر رہے ہیں چھاپیں مارے لوگوں کو اٹھائیں لوگوں کو بند کر رہے یہ جو لوگ زیادہ پیسے لے رہے ہیں غریب لوگوں کا خون چوس رہے ہیں جو نا یہ تو یہ میں درخواست کروں گا شہباشی صاحب کو کہ بھی آگے آپ سمارا تمام پورا اپنی جو نا اسے رمضان شریف کے اوپر جو نا اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں یہاں پہ اگر منافع خوروں کو جو نا کنٹرول کر لیتے ہیں ایک میں چھوٹی سی مثال لوں گا دودھ کی دکان ہے آج جو ان کی جو جن کے بھائیسے پالی ہوئی نا نہ وہ بجلی کا بل دیتے ہیں کنڈا لگایا ہوئے ہیں نہ وہ پانی کا بل دیتے ہیں جوپرا لگاتے ہیں جہاں بھائیسے کڑی کر دیتے ہیں لیکن ان کے ریڈ صاحب دیکھیں کہ کیا ریڈ صاحب یہ بات تو ہے تو ان چیزوں کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا اور دوسرے دور میں میں آئی بھائی ہیں میرے میو صاحب تمام انجیوز کو اکٹھا ہوگے سندھ گورنمنٹ کے پیچھے پڑ جائیں گے دھرنا دینا پڑے دھرنا دیں گے کہ یہ ہمارے ہاں ہر چوک کے اوپر جو یہ فقیر کھڑے میں ہیں اور یہ بہت بڑا مافیا اس کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں ان کے پیچھے بیکاریوں کے پیچھے یہ بہت بڑا مافیا ان کے پیچھے چلتا ہے کہ ہاتھ جو اپنے شکل بھکتا ہے ان کا جو نا یہ آپ کہیں بھی پارکٹ پہ سکھڑے ہو جائے 25، 25، 30 آ جاتے ہیں آجا بجی کی بات ہے ان کی آبادیاں قائم ہیں ان کی آبادیاں سے وہ صبح صبح مرد گھروں میں رہتے ہیں اور تیں جب اس پہ آ جاتے ہیں اچھا بچوں کو لے کے بچوں کو لے کے بچے الگ مانگ رہے ہیں تو مسئل ہے کہ یہ بھی ختم کرنا کس کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے بھائی ان میں سے آپ چھانٹی کریں جو لوگ واقعی نہیں ہے غریب ہیں ہمارا ملک رفائی ملک ہیں بیت المال کا بہت بڑا فنڈ ہے ہمارا مرکز کا بھی اور سبائی بھی تو آپ جو لوگ غریب بہترین لوگ ہیں سفیت پوچھ لوگ ہیں انہیں بقیدہ طور پر انہیں فنڈ دیں وہ ہمارے بیت المال کب کام آئے گا ہے اشلاق بھئی میں آپ کا ایک بابت ہوں ایک بڑا اچھا واقعہ ہے کہ واقعہ کیا کہ آپ ناظرین کناب جو دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل جو دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کی تائید کریں گے آپ لوگ بھی تائید کریں گے آپ کسی شاپنگ مال میں چلے جائیے اگر آپ کسی بھی جگہ جائیں گے عموماً کسی فوڈ سویٹ پر چلے جائیے کسی پارک میں چلے جائیے آپ وہاں جائیں تو آپ کو ایک الگ دھنگ کے بچے نظر آئیں گے جو آپ اگر بہن بھائی بھی ہیں تو انہوں نے آگے کیا کہنا ہے تجھے تری آنکھوں کی قسم تجھے اس کی قسم یہ تجھے اللہ بچہ دے پتا تو کر لو کہ جو ساتھ بیٹھی وہ بہن ماں خالہ چاچی کوئی بھی ہو سکتی ہے ایک ایسا ٹرینڈ بڑھ چکا ہے بھیکاریوں کا کہ تجھے اس کی آنکھوں کی قسم پھر لے لے پھول لے لے پھول نہیں لے لے تو واسطے دینا شروع کر دیتے ہیں جتنا مرضی آپ ان کو ایک نور کر لیجئے وہ جائیں گے نہیں ہو جائیں گے نا تو پھر ان کی ماں آ جائے گی ایک اور نیا دندہ شروع ہوگا یہ کراچی شہر کو تباہی بربادی کی طرف ہے کراچی شہر نا ایک نیا کام شروع کی ہے انہوں نے ان کی جو بچییں ہوتی ہیں جو بھی ہوتی ہیں وہ اپنا نوجوانوں کو جو نا روڑ پہ پساتی ہیں پولیس ان سے ملی ہوتی علاقے کے پولیس ملی ہوتی ہیں انہیں وہ سائیڈوں پہ جو اسٹیشن ہی ہیں ہمارے جو غیر آباد پڑے ہیں جو وہاں یہ لے جاتی ہیں وہاں پہ پیچھے پولیس والا آ جاتا ہے انہیں پکڑ لیتا ہے انہیں یہ ایک نیا کام شروع ہے دوسرا یہ کہ یہ بریانی سینٹرز بنے ہوئے ہیں صدر کے اندر ہی دو درجوں تو وہاں پہ یہ یہ سارا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے کیونکہ میں خود یہ دیکھ چکا ہوں ہمارے بریانی سینٹرز تھا صدر میں تو میں نے خود یہ چیز دیکھی تھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کو وہ ایک مافیا نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور مافیا وہ چلا رہا ہے اور جہاں تک دیں گے بہت نے میں بلاوالبوتر صاحب کی میں نے پہلے بھی تاریف کی یہ تقریر کی تو میں انہیں کہوں گا خصوصی طور پر کراچی میں بیٹھے ہیں خصوصی طور پر بغیر پروٹوکول کے جائیں مریم بھی تو جاری ہے بغیر پروٹوکول کے بغیر پروٹوکول کے جائیں بستیوں میں جائیں مزدوروں کے بستیوں میں گز جائیں آج لیبر کو جو نا فلیٹ نہیں دی ہے آج پندرہ سال کے حکومت میں وہی پوچھیں ہیں مدری اللہ سے کہ جو فلیٹ بنے ہیں مزدوروں کے لیے کیوں نہیں آپ دیتے جن فلیٹوں پر قبضے کیے ہیں لینڈ مافیا نے قاعدہ بعد میں قبضے ہوئے ہیں ان قبضوں کو چھڑوا گیا مزدوروں کو دیں یہ وہ کام ہے انقلابی کام ہے یہ انقلابی کام تو جب ہوگا نا عوام اور یہ مافیا کراچی میں کیوں راج کر رہے ہیں دھندناتے ہوئے پھر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ جب ہم آپس میں لڑتے رہیں گے نا جب حکوران سیاستدان آپس میں ہی دستے گیرے بان رہیں گے تو فائدہ تو یہ لوگ اٹھائیں گے نا بلکل ان کو پتہ ہے کہ ان میں ایک آن نہیں ہے بھائی دیکھیں پہلے کا معاملہ کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے اب دیکھیں جب ہم دو بھائی آپس پر لڑے ہوں گے نا تو فائدہ تیسرا بندہ اٹھائے گا سیاستدان جب ایک ہو جائیں گے اکٹھا ہو جائیں گے اچھا ایک مافیا اور آ گیا میں اپنے ناظرین کو ایک خصوصی پیغام دینا چاہوں گا کے ٹونٹی ون نیوز کی بے خابر پاکستان کی پلیٹ فارم سے کہ ایک ایسا مافیا آ گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آج کل کیا ہو رہا ہے جو چودہ سال سے بارہ سال سے چودہ پندہ سال کے جو بچے ہیں وہ ان کے اوپر آپ خاص نظر رکھیں کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے آج کر ایک مافیا ایسا کراچی میں سرگرم ہو چکا ہے کہ آپ کے بچے جاتے ہیں قرآنی آیات قرآن پاک کی آیات کو وہ ناؤز بللہ پھار کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں جو مافیاز ہیں وہ پھینک دیتے ہیں اور یقین سی باتیں جو بچہ سمجدار ہیں ہمارے بڑھنوں تو ہمیں یہی بتایا کہ یہ قرآن پاک ہے ہم نے اس قرآن پاک کے پرچے کو جب اٹھا کے چومنا ہے تو انہوں نے ایک ایسی دوائی وہاں لگا رکھی ہے کہ جیسے چومتے ہی وہ بچہ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ بچے کو کرنیپ کر کے لے جاتے ہیں تو اپنے بچوں پہ خاص طور پر آپ نظر رکھیں اور اگر آپ دیکھیں کہ ایسی چیز آپ کے سامنے آئی ہے کوئی بھی قرآنی آیات آپ دیکھتے ہیں تو اسے باعدب اٹھائیے ضرور لیکن چومیں ایسے کہ جس سے آپ اور آپ کے بچے محفوظ رہیں یہ اچھا میسیج تھا جو انہیں آپ کو دیا بل پاس کر رہا ہے نا صبح اسمبلی سے فقرہ کے خلاف جو یہ نام نیاز فقیر بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف اسمبلی پاس کر رہا ہے بل پاس کر رہا ہے اور انہیں کڑی کڑی صدائیں تھے بالکل ایسا ہی ہے اور یہ وہ فقیر ہیں کہ آپ ان کے گھروں پر جا کے دیکھیں رہتے تو جھوپڑی میں لیکن یہ کیسے رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم سے زیادہ پیسہ تو ان کے پاس ہے اور ایک تھے کا تھے کے داری والا بھائی نا پلاٹ خریدے میں انہوں نے پلاٹ خریدے میں سو سیٹیو کے اندر یہ کہ یہ جو انہیں یہ وہ سب بات ہیں جو سامنے آ چکی ہیں ساری لیکن ہمارے لوگ جن کے چپ کر کے بیٹھے میں ہمارے ایس ایچوز ہمارے ایس ایس پی ہمارے ڈی آئی جیز یہ اپنا کمرے سے نہیں لکھتے کہ کوئی کام اور میں ایک چھوٹی 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 ہمیں مثال دوں گا کہ منشیات کیا ہے کہ ہمارے اپنا کھوکرہ پار میں ایک آئی اپنا وہاں سامنے سو سے ڈیوڑھ سو لوگ بیٹھتے تھے ہرمن پیتے تھے میں نے اُس زمانے کے اپنا سی سی پیو صاحب تھے مشتاق میر صاحب انہیں کسی طریقے سے میری ملاقات ہوئی میں نے کہا یار کوئی نیکی ایک کام کر لیں انہوں نے ایک ایس ایچو لگایا ملی سٹی کا جسے تالبان کہتے تھے اس تالبان نے جو نا وہ پورا دیرڑ سو لوگوں کو ختم کر دی آج تک میں منشیات پر بیٹھا نہیں ہے کیونکہ اسے جڑ سے اکھاڑا ہے غریبہ بات ایک مللہ تھا وہاں سے منشیات آتی تھی بھکتی تھی ساری تو مسئلہ کہ یہ کرنا چاہے کام تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کراچی کے اندر ایک علمیہ ہے کہ جہاں آپ دیکھیں کہ کچھ کچھ ہو رہا ہے وہاں سے ہم دور بھاگتے ہیں بلکل ہے اور ایسے چو اس کے پاس تو اتنی طاقت ہے سکتی ہے نا اس واملے پر آپ پہ تو کچھ کریں بھکاری کے خلاف آواز اٹھائیے بھائی نے بھکتی 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 کیا کریں اب تو یہاں تو ہر قوم بھئی پچیس آر تنکاہ ہے گھر کا کیسے نجام چلے میں تو پھر ہاتھ جوڑ کے لیے اپیل کر رہا ہوں کراچی کو پانی دے دو کراچی پڑھی لے کی قوم پانی دو کراچی کو پچیس آرم گھر کا قرائے دے گا بھکاری تھی حکومت بنا رہی ہے سب کو نہیں وہ بھکاری نہیں ہے جو جان پوچھ کے بھکاری بنا رہے اس کے ہم بات کر رہے ہیں بھائی اتنے کے گھرے دیکھو جان پوچھ کے بھکاری کوئی کسی کو شوق نہیں کسی کا ہاتھ پھیلانے کا مجبوری کے تحر بھیک مانگنا کتنی بات ہے کسی کا کوئی ہاتھ پھیل سکتا نہیں شاہد بھئی یہ مافیا ہے نہیں ایک تجربہ میں کرتا ایک فقیر ابھی چلتے ہیں کسی پکڑتے ہیں وہاں سے اس کی گھر چلتے ہیں گھر میں آپ پیسہ دیکھیں کتنا ہوگو اس کے بعد دیکھیں مشتہیک جو ہوتا ہے وہ سفیت پوز جو ہوتا ہے وہ کبھی آپ سے بھیک نہیں ہاتھ مر جائے گا لیکن نہیں مانگے گا وہ بھیک نہیں مانگے گا لیکن جو بھیکاری ہوتا ہے یہ ان کی جو زبانیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک مسلط ہو گئے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ کہ جن کے اوپر اور کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے ان کی آئی ڈی کار چیک کیے جائیں یہ لوگ ہیں کون دبائی میں ابھی کر دیا نا آج دبائی میں ڈیڑھ لاکھ رو جرمان ہے پاکستانی ابھی کل نافذ کر دیا کل لیکن میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں بھیکاریوں کے قلاب بل پاس ہو رہا ہے میں نے نولیج میسی بات ہے شاید بھی کیا کہہ رہے تھے اچھا ہے بل پاس ہو اچھی بات کریں سنگل پر پرولم کرنا کوئی بہن بہن جا رہی ہیں تو جوڑی سلامت رہے تو ان کو پکڑو لیں گروپ کو پورا پکڑو کہاں سے آتا ہے کون چلا رہا ہے اب رمجان آئیں گے پورا پاکستان بھی یہ سمجھا تھا کراچی دبائی ہے پاکستان کے ساری پاکستان سے کراچی میں آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے تو ان کے لیے ان کے سنارکار چک کرو ان کو پکڑو سجا دو پچھلے رمجان نے مستفقہ وال کے دور میں ایک بار پکڑ لیا تھا ان لوگوں کو تو ان کو مہینہ مہینہ اندر رکھو ان کو تو دوبار آئیں گے نہیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں تو کچھ لوگ کچھ مجبوری بھی ہیں کچھ مجبوری ان کے لیے نوکری دو تو پچیس ہار سے نہیں کہ حکومت کے چاہیے کم سے کم پچاس زیادر تنکہ ہو عام بندے کی تو پھر تو اب بندہ وہ کر سکتا اب کراچی میں ٹینشن ہی ہے کہ بندہ پانی لے گا گھر کا کراہ دے کہ کیا ہے پڑھے لی کے لوگ ہیں اس لیے نہیں بولتے بھیکاریوں کے چکر میں اپنے چکر میں لگنے دو تو ان کی تنکہ اچھی ہو تو جب بولیں اب پچیس ہار تنکہ ہے کئی گھروں میں کراہ ہے پندرہ ہزار کراہ ہے گیس کا بیل ہے اس کے لیے حکومت کیا کرنے چاہ رہیے تو اس کے لیے آواز اٹھائیں اور بھیکاریوں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں بھیکاری جو شوق سے کام کر رہے ہیں ان کو پکڑو اور جو مجبوری ان کی تیز حکومت کو چاہیے بلکل اچھی بات آپ نے کہی جو مجھ تحقین ہیں ان کے لیے حکومت کو چاہیے کوئی ایسی حکمت عملی بنائے کہ ان کی مدد ہو جائے اور ایسی مدد ہو کہ دوسرے کو پتا ہی نہ چلے اخلاق بھائی آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے بہت سے حقائق سے آپ نے پردہ اٹھایا اور ناظرین کرام یہ رمضان اور مبارک کے آمد آمد ہیں آپ بھی نظر رکھیے ایسے لوگوں پہ آپ بھی ایسے لوگوں کو دیکھئے جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی گاڑی کے شیشے کو بجاتے ہیں اور آپ سے پیسے مانگتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے شاید بھائی آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے اور میں چاہوں گا کہ آپ مزید آپ کے اس مقصد اس کام میں روحانی مدد ہو اور آپ لوگوں کے کام آسکیں اخلاق بھائی بھی ایک سوشل ورکر ہیں لیبر ڈوزن کی آپ کے پاس ایک محبت حاصل ہے اور میں ایک اپنی طرف سے آخری کیونکہ لمحات ہیں کہ میں سے دینا چاہوں گا کہ آپ پرائیویٹ جو منازمین ہیں ان کی اجرت میں اضافہ کریں تو یقیناً سی بات ہے کہ وہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی بجری کے بلوں کو کم کر دی جئے غریب مر رہا ہے خودکشی کرنے پر امادہ ہے یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو خود پتہ ہیں آپ عوام کی سوچیں گے تو آئندہ آپ کو کوئی بھی الیکشن کیمپنل لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی گی اپنے میزمان سید علیہ براد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ